میت کے مال کو جو وارثوں کی طرف منتقل ہوتا ہے میراس اور عرث کہتے ہیں اس کو ترکہ بھی کہا جاتا ہے ترکہ کا لفظ ترہ کا سے ہے جس کا معنی ہے چھوڑ جانا مال متروکہ کا کیا معنی ہے؟ ایک شخص جو خود مر گیا اور اپنے بیٹھے مال چھوڑ گیا چھوڑا ہوا مال مال متروکہ کا معنی چھوڑا ہوا مال یعنی مرنے کے بعد دنیا میں چھوڑا ہوا وراست کی تقسیم کے علم کو اسلام میں علم الفرائض اور علم المیراث کہا جاتا ہے یعنی یہ علم جاننا بھی ضروری ہے اور فرض کی حد تک ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم الفرائض اور قرآن خود سیکھو اور اوروں کو سکھلاؤ اس لیے کہ میں وفات پانے والا ہوں یعنی اس علم کا درجہ کس کے برابر رکھا؟ قرآن کے سیکھنے اور سکھانے کے برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم تین ہیں ان کے سوا جو کچھ ہے وہ زائد ہے نمبر ایک آیات محکمات کا علم نمبر دو سنت قائمہ اور نمبر تین انصاف کے ساتھ ورثے کی تقسیم اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے اسلام میں محض اخلاقیات پر ہی زور نہیں پھر یہ نہیں کہا نماز پڑھو اچھی طرح بات کرو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ حقوق کی ادائیگی پر بھی بہت زور دیا گیا تو گویا علم المیراث یا علم الفرائض کا سیکھنا فرض کفایہ ہے اگر مسلمانوں کے کسی گروہ میں چند لوگ اس علم کی تفصیلات سیکھ لیتے ہیں تو باقی بھی گناہگار نہیں ہوں گے باقیوں کی ذمہ داری بھی پوری ہو جائے گی اور اگر کوئی نہیں سیکھتا تو سب اجتماعی طور پر گناہگار ہوں گے اس لیے کچھ لوگوں کو اس کا ماہر بہرحال ہونا چاہیے تیسری بات یہ کہ میراس میں صرف مردوں کا حصہ نہیں ہوتا خواتین بھی اس کی حق دار ہوتی ہیں چوتھی بات یہ کہ کتاب سنت میں جن وارثوں کے حصے مقرر کر دیئے گئے ہیں ان کو زبل فروز کہتے ہیں زبل فروز کی ادائیگی کے بعد جو حصے بڑھ جاتے ہیں وہ اسبہ کو ملتے ہیں این سواد بے ہے اسبہ میت کے قریب ترین رشتدار مرد کو کہتے ہیں جیسے چچا کے بیٹے وغیرہ تقسیم کے وقت سب سے پہلے اسبہ اولاد سے دیکھا جائے گا پھر اوپر کی طرف سے پھر چچاؤں میں سے پھر ان کے بیٹوں میں سے وراست زندگی میں تقسیم نہیں ہوتی وراست مرنے کے بعد تقسیم ہوتی اس لئے اس کو ترکا بھی کہتے ہیں ترکا کا مطلب چھوڑی ہوئی چیز پھر یہ کہ جس کی وراست تقسیم ہو رہی ہو اس کی موت کے وقت تمام وراستہ کا زندہ ہونا ضروری ہے مرے ہوئے شخص کو وراست میں سے حصہ نہیں دیا جاتا یا پھر اس کی اولاد کو وارث کا اگر میت کے فوراً بعد یا کچھ عرصے بعد انتقال ہو جائے تو بھی وہ وراست کا حق دار ہوگا ٹھیک ہے نا مثلاً باپ صویرے فوت ہوا اور بیٹا شام کو ہو گیا بعض وقت ایسے ہوتا نا آپ کو معلوم ہے بعض وقت ایکسیڈنٹس ہوتا ہے تو یہاں تک دیکھا جاتا ہے کہ پہلے کون گیا اور بعد میں کون گیا کیونکہ اگر وہ باپ بیٹا ہو مثلاً تو ایک دوسرے کا پھر حصہ دار ان کو بننا ہے ان کے مال میں کیونکہ اگر ایک شخص کی وفات کے بعد دوسرا فوت ہوتا ہے تو بعد میں فوت ہونے والا پہلے کا وارث بن جاتا ہے اور پھر اگرچہ وہ بھی فوت ہو جائے لیکن اس کے حصے کمال پر اس کے آگے اولاد وغیرہ میں تقسیم ہو جائے گا مراث ہر حال میں تقسیم ہونی چاہیے خاص کم ہو یا زیادہ ہو وراسب کا قانون ہر قسم کے اموال پہ لاغو ہوگا ہاں موویبل پراپرٹی ہو یا ایم موویبل منقولہ جائداد ہو یا غیر منقولہ جائداد پھر اسی طرح تمام جائداد سارا مال فاز و سامان تو کچھ تقسیم ہوگا کچھ بھی باقی نہ رکھا جائے گا چمچ پلیٹیں تک تقسیم ہوں گی وراست مرنے کے فوراں با تقسیم ہونی چاہیے سوائے ایک صورت کے جب میت کی بیوی کے بچہ پیدا ہونے کا انتظار کیا جائے یعنی اگر ایک بچہ جو ابھی پیدا نہیں ہوا تو ابھی ڈیٹرمن نہیں کیا جا سکتا ہے لڑکی ہے یہ لڑکا پھر اس سے حصوں میں تبدیلی ہو جائے گی اس لئے اس میں انتظار ہو سکتا ہے ایک وارث دوسرے وارث سے اس کا حصہ خرید سکتا ہے جو شخص وراست کی تقسیم اللہ کے مقرر کیے ہوئے حصوں کے مطابق نہیں کرے گا وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہے گا اور اسے رسوہ کرنے والا عذاب ہوگا پھر وراست کی تقسیم کا ایک اہم حصول یہ ہے کہ مال تمام حق داروں کو ملے تاکہ مال گردش کرے اور کسی ضرورت منگ کی ضرورت کے مدد نظر صرف ایک فرد کے پاس نہ رہے بعضوں کا تقسیم اس لیے نہیں کرتے جو مکان کرائے پر ہے ابھی بچے پڑھ رہے ہیں اس میں سے فلان کو ملے بیوہ کے پاس سر شپانے کا سکانہ نہیں اس لیے وہ اسی مکان میں رہتی رہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے لے پالک بچوں یعنی ایڈاپٹڈ چائلڈ کا وراست میں کوئی حصہ نہیں ہوتا ہاں وصیت کی جا سکتی ہے اس کے لیے مبارس نہیں بن سکتا یا زندگی میں آپ اس کو حبہ کر دیں کچھ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتداروں نے چھوڑا اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتداروں نے چھوڑا کہا تھوڑا ہو یا بہت اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے نصیبا مفرودا یہ حصہ انسانوں کا مقرر کردہ نہیں اللہ کا مقرر کردہ ہے اور اس کے لیے بھی لفظ مفرودا آیا ہے فرض کیا گیا یعنی اس حصے کی ادائیگی فرائض میں سے ہے تمہاری اپنی مرضی کی بات نہیں یہ اللہ کا حکم ہے یہاں پر انسانوں کے حقوق میں سے ایک بہت اہم حق کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے جہاں تک اللہ تعالی سے محبت کرنے کا تعلق ہے اللہ کی بندگی کرنے کا تعلق ہے تو دنیا کے تمام مذاہب میں اس کا ذکر ملتا ہے انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اس کی تعلیم بھی سب دیتے ہیں لیکن وہ اچھا سلوک کس طرح کرو انسانوں کے حقوق کیا ہے کس کا حق کتنا ہے اس کی تفصیلات نہیں ملتی لیکن اسلام اس لحاظ سے دیگر مذاہب اور ادیان سے ممتاز ہے کہ اس میں حقوق العباد کی ادائیگی اور اس میں خاص طور پر مال مطروق یعنی وراثت کے حق کی ادائیگی اس کی تاقید اللہ تعالی نے خود فرمائی اس معاملے میں نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا اور نہ ہی امت کے کسی اور فرد کو بلکہ یہ میزان اللہ تعالی نے اپنے ہاتھ میں رکھی اور ہر ایک کے حصے خود مقرر کر دیے اور پھر نہ صرف یہ کہ حصے مقرر کیے بلکہ ان کی ادائیگی پر بھی زور دیا اور یہ کہہ کر کہ نصیبم مفرودا یہ ایک حصہ ہے جو فرض کیا گیا ہے تیشدہ ہے اس معاملے میں یہ یاد رکھئے کہ اگر کوئی شخص دنیا میں کسی انسان کے حق کی ادائیگی میں کتاہی کرتا ہے غفلت برکتا ہے یا اس کو ادا نہیں کرتا یا اللہ تعالی کی اس تقسیم کو درست نہیں سمجھتا یا اس تقسیم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا یا اس فیصلے پر راضی نہیں ہوتا تو اس کی جواب دہی اسے قیامت کے دن کرنا ہوگی اور وہاں پر ادائیگی کس تیز سے ہوگی انسان کے آمال سے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے لَتُؤَدُنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَتِ حَتَّى يُقَادَ لِشَّاتِ الْجَلْجَائِ مِنَ الشَّاتِ الْقُرْنَا قیامت کے دن حق داروں کے حقوق ضرور ادا کیے جائیں گے یہاں تک کہ بے سینگ دار بکری کا سینگ دار بکری سے کساس لیا جائے گا یعنی نہ صرف یہ کہ انسانوں کے حقوق بلکہ جانوروں کے حقوق کی ادائیگی بھی ہوگی اور اس معاملے میں جب تک حق دار اپنا حق ماف نہ کرے کسی دوسرے کو حق ماف کرنے کا اختیار نہ ہوگا یہ قرآن پاک کا مشکل ترین ٹاپک ہے اور ان کاموں میں سے جس کی ادائیگی سے ہمارا معاشرہ غاصل ہے اکثر گھروں میں رشتداروں میں قطع تعلق کی ماں اور بیٹے بہن بھائیوں کے درمیان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رشتداریوں کا کٹ جانا ان حقوق کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ آپس میں ان کی بول چال بند ہے اس لیے کہ ورثے کی تقسیم نہیں ہوئی یا ہوئی تو غلط ہوئی حق دار کو حق نہیں ملا ایک شخص اگر ساری زندگی عبادت کرتا رہے ہر روز روزہ رکھے اور ہر روز رات کو نمازیں پڑھے اور اگر مرتے وقت وسیعت غلط کر جائے یا میراس میں غلط بات کر جائے تو اس کے لیے جہنم ہے وہ جنت سے محروم ہو جائے گا باوجود اس کے کہ وہ بہت عبادت گزار تھا تو یہ کوئی معمولی ٹاپک نہیں ہے بڑے بڑے نیک لوگوں اور متقی اور پرہیزگار لوگوں کی ساری پرہیزگاری خاک میں مل جائے گی اگر انہوں نے ان فرائض کو ادانہ کیا اس لیے اس ٹاپک کو بہت اچھی طرح سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اس علم کو اللہ تعالیٰ نے علم الفرائض قرار دیا ہے تو یہ معمولی علم نہیں ہے اس لیے اس کا یکسوی سے سمجھنا بہت ضروری ہے اس کی اہمیت کے پیش نظر یعنی اس حق میں تو تاہی کی وجہ سے دنیا بھی جہنم بنتی ہے اور آخرت بھی جہنم بنتی ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر اس سے غفلت بہت عام ہے اس کی طرف توجہ ہی نہیں ایک فوت ہو جاتا ہے مال چھوڑ جاتا ہے تقسیم نہیں ہوتا وارثوں میں سے کوئی اور فوت ہو جاتا ہے پھر تقسیم نہیں ہوتا اس کے وارثوں میں پھر کوئی اور فوت ہو جاتا ہے تقسیم نہیں ہوتا اور معاملات علشتے جاتے ہیں حتیٰ کہ آپس کے جھگر فساد کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور اپنی آخرت بھی بگاڑتے ہیں اسلام کا قانون میرا اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے